موسیقی یہ ڈینگی سے متعلق ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ کیسز ہیں پاکستان میں اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ڈینگی کے مریضوں سے اور اب کی دفعہ جو ڈینگی کے مریض ہیں ان کی حالت پہلے والے جو سیزنز ہیں ان سے زیادہ خراب ہے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب کی دفعہ جو ڈینگی کی سٹرینڈ ٹو ہے وہ زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے اور ان میں سیکسریت وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پہلے بھی ڈینگی کا شکار ہوئے تھے اور ڈینگی میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان ایک بار پھر ڈینگی کا شکار ہوتا ہے پہلی دفعہ وہاں سے صحتیاب ہونے کے بعد یعنی کچھ عرصہ پہلے اگر وہ صحتیاب ہوا تھا دو چار سال پہلے تو اس کے اندر جو موجود انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ بیماری کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہیں جب اگلی دفعہ جیسے اب کی دفعہ ہوا ہے وہ کسی اور سٹرین اور خصوصی طور پہ اور ڈینگی کی جو سٹرین ٹو ہوتی ہے تو اس سے اگر وہ متاثر ہوتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ آج تک ڈینگی کی کوئی بھی جو ویکسین ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی بہت زیادہ کیونکہ جب ڈینگی کی ویکسین ان لوگوں کو لگتی ہے جن کو پہلے سے ڈینگی نہیں ہوا ہوتا یہ ڈینگ ویکسیا کے نام سے اور بھی بہت ناموں سے یہ ویکسین دنیا میں لانچ ہوئی ہے تو وہ جو انٹی باڈیز بنتی ہیں وہ بلکل ایسے ہی ان کا کردار ہوتا ہے جیسے پہلی دفعہ انفیکشن کے بعد بننے والی انٹی باڈیز دوسری دفعہ جب انفیکشن ہوتی ہے تو اس انفیکشن کو بڑھاوا دیتی ہیں تو دوستو ایک تو یہ مختصر سی بات ہے کہ جو ڈینگی کی ویکسین بننے میں یہ سب سے بڑا ایک رکاوٹ سامنے آتی ہے اسی لیے جو ویکسین لانچ بھی ہوئی ہے تو بڑا سختی سے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص یا وہ مرد یا وہ عورت یا وہ بچہ ویکسین بلکل نہ لگوائے جس کو پہلے سے ڈینگی کی انفیکشن نہیں ہوئی بلکہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہو تو وہ ویکسین لگوالیں تاکہ دوسری بار جب ان کو ڈینگی ہو جو زیادہ شدت کا ہوتا ہے تو اس سے بچت ہو جائے آتے ہیں مین سوال کی طرف کہ جو ڈینگی کا مریض ہے اس کے اندر پلیٹلیٹس نیچے کیوں جاتی ہیں پھر وہ واپس کیسے آتی ہیں اور وہ کونسا ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جو ڈینگی کے مریضوں کے لیے سب سے اہم ہے وہ کروانا اور وہ کروانا چاہیے اور ہو سکتا ہے ایک بار سے زائد دفعہ کروانا پڑے جو ڈینگی کے مریض ہوتے ہیں ان میں پلیٹلیٹس نیچے جانے کی دو تین وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ڈینگی کا وائرس ہے تو ڈینگی وائرس جس کی چار اقسام ہیں ڈینگی 1,2,3,4 یہ خود جو پلیٹلیٹس ہیں کیونکہ جب یہ وائرس مچھرہ میں کاٹتا ہے یہ وائرس ہماری جسم میں جاتا ہے اور پھر تین سے سات دن کے بعد جب علامات آتی ہیں تو یہ جو درمیان کا پیریڈ ہوتا ہے اس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا جب ایک دفعہ ہمارے جسم میں جائے اور پھر اس کے علامات ظاہر ہونا شروع ہوں تو اس کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے کہ جب وہ وائرس یا بیکٹیریا اور یہاں اس کیس میں ڈینگی وائرس ہمارے جسم میں تو موجود ہے لیکن ابھی علامات نہیں آئیں تو اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ اب یہ جو ڈینگی وائرس ہوتا ہے اس انکیوبیشن پیریڈ کے دوران یہ ہمارے مختلف جو آرگنز ہیں مختلف ہمارے جو اوزاں ہیں ہمارا جو ایمیون سسٹم کے حصے ان کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ اپنی افضائش کرتا ہے تو اسی طرح سے یہ پلیٹلیٹس کے اندر بھی جاتا ہے اور جب یہ پلیٹلیٹس میں ریپلیکیٹ ہوتا ہے تو بعد میں اس کو یہ توڑ دیتا ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری وجہ جو پلیٹلیٹس کی تعداد کام ہونے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ڈینگی وائرس ہمارے جسم میں جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ کچھ چیزیں بناتا ہے جس کو ہم کامپلیمنٹس کہتے ہیں تو وہ کامپلیمنٹس بنے تو ہوتے ہیں اس ڈینگی وائرس کو مارنے کے لیے لیکن ساتھ میں کیونکہ یہ ڈینگی وائرس پلیٹلیٹس کے اندر ہوتا ہے تو وہ ان پلیٹلیٹس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ ہوتی ہے دوسری وجہ تیسری وجہ دوستو دنگی کا جو مریض ہے اس میں پلیٹلیٹس کے کام ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ پلیٹلیٹس بنتے ہیں باقی ریڈ بلڈ سیل اور وائٹ بلڈ سیل کی طرح سے بون میرو یعنی ہڈیوں کا جو گودہ ہوتا ہے اس کے اندر اب یہ جو بون میرو جہاں پہ یہ پلیٹلیٹس بنتے ہیں وہاں پہ دنگی وائرس موجود ہوتا ہے وہاں پہ بھی چلا جاتا ہے وہاں پہ بھی ریپلیکیٹ کرتا ہے وہاں پہ اپنی تعداد بڑھاتا ہے تو یہ پلیٹلیٹس بننے کے عمل کو بھی متاثر کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو جو لیمفو سائٹس ہوتے ہیں یعنی و بی سی ہیں وہ بھی کام ملتے ہیں تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں دنگی کے مریض میں پلیٹلیٹس کے کام ہونے کی یہ پلیٹلیٹس کب زیادہ کام ہوتی ہے اور ہمیں کب اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے یہ پلیٹلیٹس دوستو جب کسی شخص کو بھی دنگی فیور ہوتا ہے اور اس کی تشخیص ہو جاتی ہے یا سسپیکٹڈ یعنی شک ہو کہ اس کو دنگی ہے کیسے اس کی تشخیص ہوتی ہے آپ لوگوں کو میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہم انٹیجن ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں جس کو انیس وان انٹیجن کہتے ہیں نان سٹرکچرل پروٹین یہ انٹیجن ہے ہم انٹی باڈی ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں آئی جی ایم اور آئی جی جی ہم اس کے علاوہ پی سی آر ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں ڈینگی وائرس کا جس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ڈینگی کی انفیکشن ہوئی ہے اگر کسی کو شک ہو کہ اس کو ڈینگی ہوا ہے یا کنفرم ہو جائے کہ ڈینگی وائرس کی وجہ سے یہ بخار ہو رہا ہے تو بخار کے تیسرے دن سے لے کے اور جب بخار ختم ہو جاتا ہے اس کے اٹھالیس گھنٹے بعد تک یعنی دو دن بعد تک روزانہ سی بی سی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے سی بی سی سے کیا بنتا ہے کمپلیٹ بلڈ سیل کاؤنٹ یعنی یہ پورا اس کا نام ہے سی بی سی ٹیسٹ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف پورے پاکستان میں نوی روپے کا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹرز کو جب چیک کرواتے ہیں تو اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ایڈوائز کر دیں کہ ڈیلی سی بی سی تو یہ کیونکہ لیبارٹری والے آپ سے اکثر وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے نوی روپے والا ٹیسٹ کروانا ہے سی بی سی کا تو آپ اپنے ڈاکٹرز سے ایک دفعہ لکھوا کے لیں تو جب یہ لکھا ہوگا اور جیسے میں نے بتایا کہ تین دن یعنی جب آپ کے بخار کو تین دن ہو چکے ہوں اور اسی طرح سے جب بخار اترے بھی دو دن ہو چکے ہوں تو کوشش کریں ڈیلی سی بی سی ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کی دو تین فائدہ ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ پلیٹلیٹس کو منیٹر کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی شخص کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ نارمل جو تعداد ہوتی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے لے کے ساڑھے چار لاکھ تک ہوتی ہے اس کے بلڈ کے اندر یعنی پر جو مایکرو لیٹر یہ کیوبک میلی میٹر پر مایکرو لیٹر ہے یہ تعداد تو جب وہ تعداد کم ہوتی ہے تو آپ اس کو منیٹر کرتے ہیں کیونکہ پچاس ہزار تک عام طور پر لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا پچاس ہزار سے نیچے خدا نہ خواستہ کہیں سے بلیڈنگ کا ڈار ہوتا ہے جسم پہ سرخ رنگ کے دھبے بن سکتے ہیں آپ کے تھوک میں خون آ سکتا ہے آپ کے میدے سے خون آ سکتا ہے اور آپ کا جو سٹول ہے یعنی پخان ہے اس راستے سے خون آ سکتا ہے یعنی الٹی سے جو آتا ہے اسے ہیمٹ ایمیسز کہتے ہیں اور جو پخانے والے راستے سے آتا ہے اسے ملی نہ کہتے ہیں تو یہ منیٹر کرنا ضروری ہے اور اگر کسی کا پلیٹلیٹس خدا نہ خواستہ پچاس ہزار یا اس سے نیچے آئے تو لازمی آپ کوشش کریں کہ آپ ہاسپٹل داخل ہو جائیں تاکہ اگر کسی کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو بلیڈنگ ہو تو اس وقت تیاری ہو کہ آپ کو ہم پلیٹلیٹس لگاتے ہیں جس کو میگا یونٹ کہتے ہیں میگا یونٹ میں کافی زیادہ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں تو آپ کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی پلیٹلیٹس کو آپ مانیٹر کرتے رہتے ہیں اور ساتھ اگر آپ کو ڈینگی کی ابتدائی حالت ہے جس کو ہم ڈینگی فیور کہتے ہیں تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہوتا ہے کمپلیٹ ریسٹ کرنا ہوتا ہے بخار اور جسم میں درد کیلئے پیراسیٹا مول لینا ہوتی ہے اور کوئی دوائد آپ نے نہیں لینی ہوتی خصوصی طور پر آپ آئی بی پروفن نہیں لیتے آپ نان سٹیروائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز جس کو کہتے ہیں انسیڈ وہ نہیں لیتے آپ سٹیروائیڈز نہیں لیتے کیونکہ یہ سارے پلیٹلیٹس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو جو اکثریت ہے لوگوں کی اگر وہ ریسٹ کریں پانی پیئیں اور اپنی پلیٹلیٹس کا خیار رکھیں تو یہ واپس آ جاتے ہیں خود بخود ساتھ اپنے جوسز پینے ہوتے ہیں اگرچہ لوگ پپیتے کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں لیکن پپایا جسے کہتے ہیں لیکن ابھی تک یہ سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہوا ایسا کچھ لیکن جو آپ پانی پیتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہیں اس چیز سے بچے رہتے ہیں کہ جس سے آپ کو کامپلیکیشن آئے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی پلیٹلیٹس ففٹی تھاؤزن سے نیچے جائیں تو اس کے بعد کسی بھی وقت تو اس شخص کو میگا یونٹ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہی اسی لئے میں نے کہا کہ اس شخص کو ہسپٹل میں داخل ہونا چاہیے دوسری جو سب ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز جس کو ہم سی بی سی سے مونیٹر کرتے ہیں وہ ہے ہیمیٹوکریٹ یہ اکثر آپ ریپورٹ دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا ایچ سی ٹی یہ جو ہیمیٹوکریٹ کا لیول ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں پانی کی کمی تو نہیں ہو رہی کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو وہ بلڈ پیشر اس کا ڈراؤپ ہو جاتا ہے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اس کی پلس ویک ہو جاتی ہے رنگ اس کا عام طور پر پیلا پڑتا ہے اور اس طرح کے لوگ خدا نہ خاصتہ اچانک ان کو کچھ نہ کچھ ان کی جان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ہیمیٹوکریٹ کا لیول دیکھتے ہیں اور اگر وہ کسی بھی شخص میں بیس فیصد کے قریب اس میں اضافہ ہو جائے جو آپ نارمل لیول سے اگر بیس فیصد بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض شاک میں جا رہا ہے شاک کا مطلب ہوتا ہے بلڈ پیشر ڈراؤپ ہوگا اور خدا نہ خاصتہ وہ شخص بھی ہوش ہوگا اور اس طرح اگر کوئی شخص شاک میں چلا جائے تو عام طور پر جب آپ سنتے ہیں کہ ڈینگی کا مریض وہ گرا تھا گھر میں اور اس کے بعد چوبیس سٹالیس گھنٹے میں اس کی زندگی کی بازی وہ ہار گیا تو اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہیمیٹوکریٹ کو ضرور فالو کریں اور اسی طرح سے پلیٹلیٹس کو دیکھیں و بی سی بھی کام ہوتے ہیں لیکن یہ پھر آہستہ آہستہ خود بخود ساری یہ چیزیں واپس چلی جاتی ہیں نارمل کیونکہ پانس سے سات دن کے بعد جو ڈینگی ہے اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈینگی تین سے چار قسم کی حالات ہم بتا سکتے ہیں ایک ڈینگی فیور ہوتا ہے جو ہلکا ڈینگی فیور ہے کسی کو بخار ہوا جسم میں درد ہوا آنکھوں کے جو پیچھے کا حصہ ہے اس میں بہت زیادہ درد ہوا اور اس کے بعد اس شخص نے پیراسٹامول لیا ریسٹ کیا پانی پیا جوسز پیئے تو وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے سویر ڈینگی سویر ڈینگی میں یہی علامات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور بخار جو ہے وہ ایک سو تین ایک سو چار اور ایک سو پانچ تک چلا جاتا ہے جسم میں شدید درد ہوتا ہے اس دوران کوشش کریں کہ جو ہی آپ کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن جب آپ کا بخار اتر جائے اس کے ایک سے دو دن کے بعد آپ کو پانی زیادہ پینے کی نہیں ضرورت ہوتی لیکن اگر کسی شخص کو سویر ڈینگی میں الٹیاں شروع ہو جائیں تو وہ کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے اور ڈرپس لگوائیں اور تاکہ پانی کی کمی ہونے سے ہر صورت بچنا ضروری ہے اس کے بعد اگلی جو سٹیج ہے وہ ڈینگی ہیمریجک فیور ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب کسی شخص کی پلیٹ لیٹس کام ہوتی ہیں تو اس کے بعد کہیں سے بھی اس کو بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سب سے جو محفوظ پلیٹ لیٹس کا لیول سمجھا جاتا ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ سمجھا جاتا ہے اور پچاس ہزار کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پہ بلیڈنگ ہونے کا تو یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو ہم داخل کرتے ہیں آئیسیو میں داخل کرتے ہیں وہاں پہ ان کو مونیٹرنگ کی جاتی ہے اور ساتھ اگر ضرورت پڑے تو میگا یونٹ لگایا جاتا ہے اور بعض وقت ہم سفید خون بھی لگاتے ہیں جس کو ہم ایف ایف پی کہتے ہیں یعنی فریش فروزن پلازما کیونکہ کچھ لوگوں کا خون جو ہے وہ اس لیے بھی پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب یہ پلیٹ لیٹس کا لیول ڈراؤپ ہوتا ہے اور جو ڈینگی وائرس کا زور پڑتا ہے تو بعض لوگوں میں ایک صورتحال بنتی ہے جس کو ہم ڈی آئی سی کہتے ہیں ڈسیمنیٹڈ انٹرو ویسکلر کوائگولیشن ڈسیمنیٹڈ کا مطلب ہے ہر طرف پھیلا ہونا انٹرو ویسکلر کا مطلب ہے کہ خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اور کوائگولیشن کا مطلب ہوتا ہے کلوٹنگ سے شروع ہو جاتی ہے تو جس سے کلوٹنگ فیکٹر جو جگر بناتا ہے تو وہ ان کی تعداد کام ہوتی ہے تو ہم بعض لوگوں کو پھر ایف ایف پی یعنی سفید خون یا فریش فروزن پلازما لگاتے ہیں تو اگر کسی کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہیں گے ڈینگی ہیمریجک فیور یعنی ایک ڈینگی کا ایسا بخار جس میں ہیمریجز ہیں ہیمریجز کیا ہوتا ہے کہ خون کا جسم سے باہر نکلنا یا جلد کے نیچے نمائیہ ہونا اسے ہم کہتے ہیں اور جو آخری سٹیج ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کسی نے انس دوران اپنا خیال نہیں رکھا اور اپنی روٹین کے کاموں میں مصروف رہا پانی کا خیال نہیں رکھا تو پھر اچانا کی اس کا بلڈ پیشر اس لئے ڈراؤپ ہو جاتا ہے کہ خون کی نالیوں سے جو پانی ہوتا ہے وہ انسان کا باہر گیا ہوتا ہے اس ڈینگی فیور کی وجہ سے کیونکہ جو ڈینگی کے دوران کچھ ایسی بھی کچھ ایلیمنٹس نکلتے ہیں ہمارے جسم کے اندر کہ جو خون کی نالیوں کو ڈائیلیٹ کرتے ہیں یا ان کو ان کی جو چڑائی ہے اس کو بڑا کر دیتے ہیں جس کے انہ سے پانی باہر نکلتا ہے جو بعد میں آ جاتا ہے واپس اگر کوئی بھی انسان صحتیاب ہوتا ہے تو ایک سے دو دن کے اندر لیکن اس دوران جب بلڈ پیشر ڈراؤپ ہوتا ہے تو بلڈ پیشر ڈراؤپ ہونے سے وہ انسان شاک میں چلا جاتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے زبان خوشک ہو جائے گی آنکھیں اندر کی طرف کھیچ جاتی ہیں اور جب آپ کسی کے ایک سکن ٹرگر ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ سکن ٹرگر کہ آپ اس کی انگلی کو دباتے ہیں تو وہ ٹائم لگتا ہے اس کے واپس آنے میں جو اس میں ایک گڑا پڑ جاتا ہے جو اس میں ایک ڈپریشن آ جاتا ہے تو اور بھی اور چھوٹا جو پیشاب ہے وہ کام آنا شروع ہو جاتا ہے کافی زیادہ پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جائے گی اور کمزور ہو جائے گی اور اسی طرح سے جب ہم بلڈ پیشر چیک کرتے ہیں جیسے ایک سو بیس اوپر والا ہوتا ہے اور اسی نیچے والا ہوتا ہے تو دونوں کا جو درمیان کا جو فرق ہوتا ہے اسے ہم پلس پریشر کہتے ہیں تو ان مریضوں میں پلس پریشر جو ہے وہ بیس سے بھی کام ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک سو بیس بٹاسی میں چالیس کا درمیان کا فرق ہے پلس پریشر کا تو وہ ان میں بیس سے بھی کام ہو جاتا ہے تو اس حالت میں جب کوئی شوق میں جائے گا تو زندگی کی بازی ہارنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس چیزوں کا آپ نے خواہ رکھنا ہے کیونکہ ابھی درجہ حرارت بہتری کی طرف جا رہا ہے جیسے ہی درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریڈ یا اسے کم ہوگا تو یہ جو لاروہ ہوتا ہے موسکیٹو کا یہ زندہ نہیں رہ سکتا اس کی افسائش نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتاتا ہوں کیونکہ لاروہ آٹھ دن کے اندر مچھر میں تبدیل ہوتا ہے اور مچھر کی زندگی ہوتی ہے اکی سے تقریباً پینتالیس دن تک تو مچھر جو ہے جب وہ لاروہ ہی نہیں رہے گا تو مچھر بھی پھر نہیں رہے گا تو دس ڈگری کے بعد یہ ڈینگی پاکستان سے فیلحال یہ سیزن تو ختم ہو جائے گا اور اگلے سیزن میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کی صدق موتات ہیں تو یہ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے مریضوں کے بھی بہت سارے سوالات تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ میں ایک ویڈیو بنا دوں